اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتی ہیں آج کی اہم خبر پر اب یہاں رکھ کریں گے سعودی عرب کا جہاں پہ ہماری نمائندہ ساتھیہ خان کی ریپورٹ کے مطابق سفارت خانہ پاکستان اور ریاض میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں اگاہی فرام کرنے کے لیے ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد نہیں چرکت کی سفیر پاکستان امیر خورم راتھور نے تقریب میں شریک تمام شرکہ کا شکریہ آدھا کیا اور اس بات کا بھی آدھا کیا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے تعاون سے اس طرح کے مزید پروگرام کا انقاض کیا جائے گا تاکہ حکومت پاکستان کے اس اقدام کے بارے میں تمام تارکین وطن کو بہتر اگاہی مل سکے تقریب سے مختلف پاکستانی بینکوں کی طرف سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو مزید موثر بنانے اس کی افادیت کو جاگر کرنے اور اوورسیز پاکستانیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تک رسائی دینے کے حوالے سے وفت کے عراقین کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا دنیا میں پاکستانی کہیں بھی بھستے ہوں اب انہیں ملک میں بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے وطن آنے کی صورت نہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک کے مختلف بینکوں کے تعاون سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ متعرف کروایا ہے جس کی بدولت ویرون ملک مقیم پاکستانی گھر بیٹھے ملک کے کسی بھی بینک میں بہ آسانی اپنا اکاؤنٹ کھول سکیں گے اور مختلف سہولیات سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے انہوں نے مزید بتایا کہ تارکین وطن اپنے اکاؤنٹ کے لیے فان کرنسی یا پاکستانی روپے یا دونوں کا انتخاب کر سکتے ہیں ان اکاؤنٹ میں فنڈز مکمل طور پر واپس منتقل ہو سکیں گے اور اس کے لیے کسی ریگولیٹری منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی